بسم اللہ الرحمن الرحیم عدد نکاہ کیس کا جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سنا دیا جائے گا لیکن آج عدالت پیشی کے موقعے پہ خاور مانکہ جو ہیں ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے وقالہ نے حملہ کیا ان کے اوپر تشدد بھی کیا وہ وہاں سے ان کے جو اپنے وقالت ہے وہ انہیں بچا کے عدالت کے اندر لے گئے اور عدالتی جو سمات ہوئی ہے عدالتی سمات میں سب سے پہلے جو شاروخ ارجمن صاحب ہیں جن کی عدالت کے اندر وہ کیس لگا ہوا تھا شاروخ ارجمن صاحب نے پوچھا کہ حکومتی وقیل کدر ہیں کیا وہ آ چکے ہیں تو معاون وقیل نے یہ جواب دیا کہ وہ سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں تو شاروخ ارجمن صاحب نے کہا کہ انہیں اس وقت یہاں پہ ہونا چاہیے تھا کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں بھی انہیں ضروری کام تھا وہ آ جائیں گے انہوں نے کہا جی نو بجے کا وقت تک کب آئیں گے پھر ساڑھے دس بجے تک کا وقت دیا گیا مقررہ وقت کے اوپر بھی وہ نہ آئے تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں نہیں آئے انہوں نے کہا جی دلائل وہ دینا چاہتے ہیں لیکن کچھ ہی دیر بعد جو خاورمانکہ صاحب ہیں ان کے وقیل نے کہا کہ جی آپ جو کیس ہے وہ آپ اس کی تاریخ کوئی اور دے دیں یا کیس کو منتقل کر دیں انہوں نے کہا جی پہلے بھی یہ درخواست آپ دے چکے ہیں اسے مصرد کیا گیا ہے پھر خاورمانکہ خود مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا جی مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے آپ اس کیس کو کسی اور جگہ پہ ٹرانسفر کر دیں عدالت کے اندر شور شرابہ ہوا اور پھر شاروخ ارجمن صاحب جائے ہیں وہ اٹھ کے اپنے چیمبر میں چلے گئے اور چیمبر میں جانے کے بعد انہوں نے محفوظ فیصلہ نہیں سنایا بعد دزاں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار کو جو ہے وہ ایک خط لکھ دیا اس خط میں انہوں نے یہ کہا کہ پہلے بھی مجھ پہ ادم اعتماد ہوا میں نے اس درخواست کو رد کر دیا اب دوسری بار ادم اعتماد ہوا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دوسری بار ادم اعتماد ہونے پہ یہ فیصلہ سنانا مناسب نہیں ہوگا اور انہوں نے اس میں یہ بھی نوٹ لکھا ہے کہ خاورمانکہ اور ان کے وکیل جو ہیں وہ عدالتی کاروائی میں خلل ڈالتے رہے ہیں اور خلل ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی اور بعد ازاں جو پریس کانفرنس ہے شبلی فراز صاحب کی اور ان کے ساتھ ساتھ بیریسٹر گوھر صاحب کی وہ بھی منظر عام پہ آئی آج کے دن میں ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نومنتخب صدر میاں نواز شریف صاحب انہوں نے صدارت کی اور جو کو صدارت تھی وہ ساتھ میں میاں شہباز شریف صاحب کر رہے تھے بجٹ اجلاس کے اوپر اور جہاں پہ حکومتی وزراء بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے گائیڈ لائن دیں اور گائیڈ لائن کے اوپر آئندہ کی حکمت حملی کو ترتیب دینے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس پورے منظر نامے میں کیا آگے بڑھنے کا کوئی راستہ ہے کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے اور بانی پی ٹی آئے کا ایک انٹرویو جو ہے وہ اب اس کے بڑے تذکرے ہو رہے ہیں کہ جیل سے ایک انٹرویو جو ہے وہ بیرون ممالک میں صحافی جو ہیں وہ سوال نامہ بھیجواتے ہیں اور اس کے جوابات پہنچ جاتے ہیں اس کے اوپر بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں رانہ صاحب کی طرف بڑھنے سے گفتگو سن لیتے ہیں جو آج کی سمات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کمل شوزب اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز صاحب کی طرف سے کی گئی ہے وہ ذرا ملائزہ کریں پھر گفتگو آئے بڑھاتے ہیں ایک فلٹ گیٹ کھولا جا رہا ہے خواتین کے حقوق پر ڈاکہ مارنے کا صرف پولٹیکل وکٹمائزیشن کے چکر میں جس قسم کا یہ گھٹیا کیس بنایا گیا جو زبان بولی گئی جو گالی گلوچ کی گئی اس کے توقع ہمیں نہیں تھی ہماری عدلیہ سے ریکویسٹ ہے پاکستان کی 52% آبادی کے حقوق کی پروٹیکشن آپ کے ذمہ ہے یہ کیس ایک لینڈ مارک ہے یہ صرف پولٹیکل وکٹمائزیشن کے بنیاد پر جو کیس بنایا گیا ہے اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے پروٹ کے ڈیکورم اور جج صاحب کو اس کو روک دینا چاہیے تھا کیونکہ جو گفتگو وہ کر رہے تھے اور جو وہ خان صاحب پہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے وہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی باتیں تھیں انصاف کے منصب پہ بیٹھ کر آپ کو انصاف کرنا چاہیے اور نظر بھی آئے انصاف ہوتا ہوا انصاف ہوتا ہوا نظرانا چاہیے رانو صاحب آج جو عدالت کی سمات سے پہلے کا منظر اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں پھر عدالتی سمات کے بات کی بات کرتے ہیں پہلی بات تو مجھے یاسر صاحب یہ بتائیں میں انتہائی عدب سے یہ کہنا جاتا ہوں بانی تحریک انصاف نے کئی کیسز میں عدم اعتماد کیا کیا وہ کیس تبدیل ہو گئے نہیں کیا وہ جج تبدیل ہو گئے نہیں جس کیس میں سب سے پہلے سزا ہوئی ہفتے کے روز سزا ہوئی سزا سے پہلے پولیس پہنچی کیا اس پر کتنی دفعہ عدم اعتماد کیا گیا تھا بتا ہے نا آپ کو یار یہ کیا تھا کیس مکمل ہو چکا تھا نا دلائل مکمل ہو چکے تھے آپ نے چند دن پہلے فیصلہ میں فوس کر دیا تھا سناتے فیصلہ بات یہ ہے کہ مقصد پورا ہو گیا ہے کہ اس کیس کو لٹکانا ہے مقصد عدد کیس نہیں ہے مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ شادی ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی مقصد یہ ہے ہاں آپ یہ کہہ دے سب کہہ دیتے کہ جناب یہ جھوٹے ہیں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس کو وہا ہائی کورن میں چلے جاتے ختم ہو گی ایسی بات اور منیکہ صاحب بھی بگرہ ڈالتے ہوئے جاتے منیکہ صاحب بھی بائیر سیاسے نعرے لگاتے ہوئے جاتے میں نے کہا اس وقیل نے بھی غلط کیا ہے لیکن کیا یہ نعرے لگانا یہ اونچی اونچی کسی کے خلاف بولنا کیا آپ کو زیب دیتا ہے کیا دالت اس کی اجازت دیتی ہے لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید اس کی اجازت بھی ہو جس ملک کے اندر وزیر عظم صاحب یہ کہیں کہ کسی کو بیل دینے کے لیے فلا فلا ساتھی ہو رہی ہیں صاحب بیل کون دے رہے ہیں بیل کس نے دینی ہے جب پارلیمنٹ کے اندر جس کے خلاف یہ بات ہو رہی ہو جب پریس کانفرنس میں یہ باتیں ہو رہی ہو تو پھر منیکہ صاحب نے جو کیا وہ کون سا میں سمجھتا ہوں پہ قرون تو اس میں بھی کوئی نہیں ہے آج بری مجھے ایک اپنے بڑے سینئے جنرلی سے سن رہا تھا کہ ابھی تک اس وکیل پہ پرچا کیوں نہیں ہوا حضور ابھی تک منیکہ صاحب پہ پرچا کیوں نہیں ہوا ایف ای آر کیوں نہیں ہوئی کہ ان کا پہلا بیان سچا تھا یا آپ کا سچا ہے یہ بھی دیکھ ایف ای آر ہوتی ہے نا جو بیان کیمرے میں موجود ہے جو بیان ٹی وی پہ چلتا ہے جو بیان سوشل میڈیا پہ چلتا ہے وہ سچا تھا یا یہ سچا تھا یہ فیصہ کرنا چاہیے نا انہوں نے کس حصیت سے عدالت کے باہر للکارہ عدالت کے اندر للکارہ کیا یہ عدالت اجازت دیتی ہے نہیں اجازت دیتی عدالت اگر قانون میں اجازت ہے تو بھی ذہن میں رکھئے گا ہر روز یہ کام ہوگا عدالت میں وقلا کے لسنس کینسل کیوں ہوتے ہیں عدالت میں توہین عدالت کیوں لگتی ہے عدالت کے اندر عدب کے تقاضے کیا ہوتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے یعصر صاحب بات یہ ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت سے چیزیں آج دفن ہو گئے اخلاق دفن ہو گیا آج اخلاق بالکل دفن ہو کے رہ گیا ہے آج عدب دفن ہو کے رہ گیا ہے آج قانون کا وہ دائرہ دفن ہو کے رہ گیا ہے جس میں کسی کو تحفظ عدالتوں کا احترام عدالتوں کے باہر ہموشی عدالتوں کے اندر دلائل یہ تینوں چیزیں دفن ہو جاتا ہے شرح حضر رعو فحسن صاحب جو ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے پہلی تو ان کے وہ کیس کی بات کریں وہ کہتے ہیں جیانا وہ کیس بھر 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 بھری کمال بات کر دیا چلے انہوں نے جو خان کے حوالے سے گفتگو کی پہلے وہ سن لیں تو پھر ساتھ میں میں ایک سب کیس کو بھی کر لیتا ہے خان صاحب کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے شرح حضر ان کیسز میں جو کہ کریش ہو چکے ہیں وہ ورچلی اور جج صاحب آئین نہ صرف ان کی ججمنٹ دینی ہے ان کو جتنا بھی زیادہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں وہ ڈیلے کیا جائے اور وہ ججمنٹس نہ آئیں تاکہ خان صاحب اس وقت تک قید میں رہیں جب تک کہ ان کے خلاف کوئی اور بھونڈا مقدمہ نہیں بنایا جا سکتا ہمیں خوف ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اور مقدمات بھی انقریب جو ہے وہ ان کے خلاف ریجسٹر کیے جائیں گے عدت اور سائفر کے مقدمے ہیں وہ بلکل ورچلی ختم ہو چکے ہوئے ہیں وہ کریش کر چکے ہوئے ہیں اور ان میں سے آج ایک کا ججمنٹ آنی تھی وہ نہیں ہے اب وہ دیکھتے ہیں کب آتا ہے اسی طرح سے سائفر کا جو مقدمہ وہ بھی کریش کر چکا ہوا ہے توشہ کھانا میں خان صاحب کی صدا سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے اور القادر کے اوپر بیل کی ہے لیکن خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں اور وقت جو ہے وہ گزارنا پڑے گا یہ رہاں صاحب رعوف حسن صاحب کی گفتگو اور رعوف حسن صاحب کا اپنا کیس بھی دیکھیں ایک تو خان صاحب کے حوالے سے ہم آپ کا ایک چیز بتا دوں جتنا آپ انہیں گرفتار کر کے جیل کے اندر رکھیں گے نا اتنا ان کا قد بڑے گا اتنا ہی وہ پاکستان کی سیاست میں اتنا ہی بڑے ہوگی آپ مجھے ایک بات بتا دیں کوئی ایک لیڈر حکومتی بتا دیں جو اپنی پریس کانفرنس کے شروع سے لے کے آخر تک خان صاحب کا نام نہیں لیتا ایک بتا دیں مجھے قومی اسمبلی سوائی اسمبلی سندھ اسمبلی بلوچسان اسمبلی کسی اسمبلی میں مجھے بتا دیں ایسا نہیں ہوتا کوئی بتا دیں نا مجھے شہجین میمن میرا بھائی ہے صبح شروع ہوتا ہے اسی سے شروع ہوتا ہے رات کے آخری پریس کانفرنس میں اسی سے دیکھتے ہیں اب عطا تارر صاحب بھی ہوں تو اسی سے شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ عثمہ بھاری صاحب بھی ہوں تو اسی سے بھی شروع ہوتی ہیں باقی لیڈر بھی ہوں تو اسی سے بھی شروع ہوتے ہیں اب تو جب بھرے میاں سب شروع ہو گئے تب پچھے گی رہ گیا تو اس سے بھی شروع ہو جاتے ہیں رکھیں انہیں اندر کتنے دن رکھ لیں گے مجھے صرف ایک سمبل سی بات کتنے دن رکھیں گے اگر تو ان کو رکھنے سے ملک کے معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں تو رکھیں اگر انہیں رکھنے سے سیاسی استحقام آتا ہے تو بلکل انہیں رکھیں اگر انہیں رکھنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ مردہ گوروں میں جان پڑ جائے گی بھر آپ رکھیں آپ ان کو رکھنے سے سمجھتے ہیں کہ فارم فورٹی فائیو والے جو ہیں وہ ہمیشہ ختم ہو جائیں گے فارم فورٹی سیون والے ہمیشہ زندہ ہو جائیں گے آپ رکھیں بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین کوئی ہفتہ ایسا گزرتا ہے جس میں لگتا ہے کہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں اسی طرح کے بیانات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی ایک دن ہی ایسا آتا ہے کہ جب آپ کو خبریں ایسی متضاد دکھائی دیتی ہیں ایسے پینڈارا باکسز کھلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ایک ہفتہ پہلے وہ جو تھا وہ ایک سراب تھا ایک فریب تھا اور اب جو ہے یہ حقیقت ہے اور اگر اسے سراب سمجھیں تو کیا ماضی حقیقت ہو سکتی ہے یا مستقبل میں کوئی حقیقت دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کیا ہوگا وہاں پہ صورتحال پیدا ہوتی ہے مخمسے والی یعنی آپ ایسی صورتحال میں مبتلا ہو جائیں کہ جہاں آپ کو یہ معلوم نہ پڑے کہ یہ سراب ہے یا یہ حقیقت ہے اور دیر تک نہ معلوم پڑے تو پھر آپ اس کیفیت میں جب تک رہتے ہیں تو آپ کے آس پاس اگر حقیقت بھی ہو رہی ہو تو آپ کو وہ حقیقت دکھائی نہیں دیتی تو اس وقت پردے کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے پردے کے پیچھے کردار کون ہے پتلیاں کون ہیں کب تک وہ پردہ ہٹے گا اور منظر کلیر ہو جائے گا یہی جاننے کے لئے ہم نے رابطہ کیا ہے پاکستان کے سینئر سیاستدان محمد علی دورانی صاحب سے دورانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا دورانی صاحب سب سے پہلے تو بات آج کرتے ہیں کہ بجٹ اجلاس ہوا ہے آج ایک اور وہ اجلاس ہوا جاتی عمرہ میں جس کی صدارت میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے کیے یہ بجٹ اجلاس جو ہیں یہ پارلیمنٹ سے نکل کے اگر جاتی عمرہ میں ہونے لگیں گے تو وہیں سے ہدایات آئیں گی تو پھر میاں شہباز شریف صاحب کو مسند اقتدار پہ بٹھانے کی ضرورت کیا وہ اقتدار میاں نواز شریف صاحب کو بھی تو دیا جا سکتا ہے اگر ان کو کو پریزیڈنٹ کے طور پہ ساتھ بھی بٹھانے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ایک بڑی معنی خیر بات اس سوال سے پہلے کر دی سوراب کی وہ ریجستان میں نظر آنے والا وہ ایک نظارہ ہوتا ہے جس میں ریجستان آپ کو پانی نظر آتا ہے سر نہیں ہمیں موٹر وے پہ بھی نظر آتا ہے سر تو حکومت جو ہے نا اس وقت اصل میں وہ سوراب میں مچھلیاں پکڑ رہی ہیں مطلب آج کی حکومت کا حال یہی ہے کہ وہ ایک سوراب کے اندر چلتی بھی حکومت ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ ہم سمندر اور دریا کے اندر جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ایک اس سوراب میں سفر کر رہے ہیں جو ان کا اپنے ہی بنایا ہوئے ہیں اور وہ ویڈیو وال پہ ہی چل رہے ہیں تو وہ ویڈیو وال آپ لگا لیں جاتی عمرہ میں یا لگا لیں پرائیم سوراب میں حقیقت سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ انہوں نے بجٹ بنانا ہے نہ بجٹ کا انہیں پتا ہے انہوں نے بیٹھ کے باتیں جاتے کرنی ہے وہ یہ کر لیں گے اور سرکاری کھانا پانی ہو جائے گا بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے حکومت زمین پہ نہیں ہے اس کے زمین پہ آنے کے کوئی ہمکانات بھی نظر نہیں آرہے اس کے عمال بھی ایسے نہیں ہیں جس سے یہ زمین کے قریب آسکیں اب کل کی جو گفتگو تھی میاں صاحب کی شہباز صاحب کی اس سے آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی وزیراعظم بول رہا ہے جو کہ مطبع جس کے بارے میں اس قسم کے کومنٹس کرے اور کیا آپ مطلب یہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک وزیراعظم جس نے دس دفعہ ہونے والے انتخابات میں سے آٹھ دفعہ جس لیڈر نے یا حکومتیں تڑوائی ہوں یا اپنی حکومتیں بنوائی ہوں وہ یہ کہے کہ اگر ہماری حکومت نہ ٹوٹی تو ملک میں جمہوریت ہوتی مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کے جہاں سے جس گھر سے آٹھ دفعہ جمہوریت کا جنازہ نکلا ہو وہ جمہوریت کے علم بردار تو اس لیے اگر ایسی باتیں انسان کرنا شروع کر دے تو یقینی طور پر وہ کسی خیال میں یا کسی سوراب میں ہی ہوتا ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اللہ کرے ایسے لوگ اگر گاڑی چلا رہے ہیں ملک اقتدار کی واقعی اگر یہی چلا رہے ہیں تو پھر اس گاڑی کی خیر کی دعا کرنی جائے اچھا درانی صاحب مجھے وہ دن یاد ہے جب انڈیا نے دباکے کیے تو اللہ ان کو جنت میں اللہ کام تاب فرمایا قاضی حسین احمد صاحب نے جلسہ کیا آپ کو یاد ہوگا اس پر انہوں نے کہا چوبیس گھنٹوں کا ٹائم دیتے ہیں اس کا جواب دو یاد ہوگا نا آپ کو یہ مجھے سارے یاد ہوگا تو کیا یہ سارا کریڈٹ ایک خاندان کا ہے اور یا کیا یہ اکیلا کر سکتے تھے یا ان کی مرضی سے ہوگا ہے حقیقت کیا ہے وہ آپ چھوڑ دیں اصل میں میں تو بازی میں جاتا نہیں انہوں نے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا کیا ان کی حیثیت تھی کیا نہیں تھی ان سب باتوں کو چھوڑ دیں دیکھیں اگر آپ نے اشتہار کے حد تک تو میں نے کل بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں ڈاکٹر اے کیو خان کی بھی تصویر ہونی چاہیے تھی اور زیاو لکھ صاحب کی بھی چاہیے تھی اور میاں صاحب کو تو بالکل زیاو لکھ صاحب کی فوکر ضرور لگانی چاہیے تھی اگر وہ اپنی اس کو سمجھ اب باقی جہاں تک سوال ہے وہ اس وقت کیا ہوا کیا نہیں ہوا کتنے ہمارے بڑے بزرگ ہیں ان سے پوچھنے لیکن اب نو اور اٹھائیس کو ملانا اور اس میں سے اپنے لیے محب الوطنی اور دوسروں کے لیے غداری نکالنا عوام کو غدار بنانا اپنے آپ کو حقدار بنانا وہ لوگ جن کی پوری دنیا کے اندر جن کی پاکستان سے عوام کے جسے کہ عوام کی ایکسپلوائٹیشن کے نتیجے میں محلات اور کتب منار کھڑے ہوئے ہیں ان کی مطب انکم کے اور امارات کے اور وہ ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں کہ کون غدار ہے اور کون حقدار ہے اب انہیں چاہیے اب بس کرنے میں تو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب عوام کو نہ چڑھائیں بہت بری بات ہے عوام کے بجلی اب بجلی کا مسئلہ ہم نے حل کیا بجلی کا مسئلہ آج ٹی وی کول نے کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آج کس کی میری حکومت ہے یہ رہنزہ باب کی ہے یہ نہیں کہ حکومت ہے نا اور وہ بجلی جو جتنا جلتی ہے جتنا نہیں جلتی اس کا بل اس سے زیادہ قوم کو دینا پڑتا ہے جتنا وہ جلاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے ملک کو پچھلے باون سال میں دو خاندانوں نے لوٹ کھایا ہے اور جن کی امارتیں جو ہیں اور اس لوٹ کی نشانیاں پوری دنیا میں کھڑی ہوئی ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور وہ ہی سمجھتے ہیں جو وہ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر رہ جاتے تو اس کی جداد شاید اور بڑھ جاتی اور عمام مزید ملک کی ملکیت عوام کو دینی پڑے گی یہ دو خاندانوں کے ریٹارڈ بچے جو ہیں وہ اس حکومت اور اس ملک کے والی اور وارث نہیں ہو سکتے اس ملک کے والی وارث جو ہے اس ملک کے عوام ہیں اس ملک کے ادارے ہیں اور اس ملک سے محقوبت کرنے والی لوگ بانی تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں بانی تحریک انصاف کا مستقبل تو عوام کے ساتھ ہی ہے وہ جتنا عوام کے قریب رہیں گے اتنا ان کا بہتر مستقبل ہوگا لیکن بارہ جو ان کے لیڈر اس وقت میں جو گفتگو یا جو انداز اپنا رہے ہیں وہ ان کے لیے اتنا رہا ہے یا یا خان نے اکیلے اس پاکستان توڑا سکتے کیا اس کے ساتھ کوئی سیاست دان شامل نہیں کیا میں نے کہا تھا جو ادھر جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا مطلب یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کون سا فرض واحد ہے یا ڈیڑھ کے اداروں کو آپس میں ٹکرا ہو کر آج یہ ان کا objective ہے اب یہ اگر پی ٹی آئی کے جو میڈیا میں آکے بولتے ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے تو میں ان کے لئے دعا ہی کر سکتا ہوں اس وقت تک تو پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ جس چیز سے نقصان پہنچ سکتا ہے وہ جذباتیت ہے جس سے سب سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے وہ ٹکرا ہو ہے جب تک وہ عوام اور جمہوریت اور پارلیمنٹ کی پرٹیکشن میں موف کریں گے اور آئین پاکستان کے تحفظ میں موف کریں گے ان کی پاپولیریٹی سرکاری خرچ پہ بڑھتی رہے گی اور بڑھ ہی درانی صاحب آپ نے بات تو ٹھیک کی ہے لیکن جب آپ جذباتیت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کیس چل رہے ہیں اور جس طرح آگے ترامیم بھی کچھ کی جا رہی ہیں اور کیس اس کو طول دینے کا منظر نامہ بن رہا ہے تو کیا یہ جذباتیت جو ہے یہ کسی غلط سمت میں جاتی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہے کوئی اندیشہ ہے دیکھیں یہ جذباتیت صرف اور صرف خلاف جائے گی جو یہ اقدامات کرنے یہ جتنے بھی اقدامات کرنے والے ہیں تاریخ انہیں جذباتی بھی کہے آئیں گی کہ یہ ہم نے کیا اقدامات کی آج نہیں کہتے پرانے لوگوں کے بارے دیکھیں جناب یہ جو جذباتیت یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا ٹائم نہیں ہے اس وقت جذباتی ہونے کا ان کے لیے تو روز ایک نیا دروازہ کھل رہا پہلے وہ کھڑے تھے عدالتے ان کی نہیں سنتی تھی ان کے سارے لوگ غائر تھے میں پہلا بندہ تھا جس نے مفامت کی بات کی تھی مجھے لالا لانکوں سے دیکھتا تھا آج سارا زمانہ وہی بات کر رہے آج جو ہے عدالت سے آپ ریلیف مل رہی ہے آج آپ کی بات ٹی جو پر حکومت سے زیادہ چل رہی ہے آج آپ کا میسیج جو ہے ہر جگہ پہنچ رہے اور آپ بھی سوہ لے کے پھر رہے کسی کو مار دوں نہ دیکھیں جب کچھ اللہ تعالی عزت دے رہا ہوں تو باعزت لوگ اس کو عزت سمجھتے ہیں اور اس کو آگے بڑھنے کا راستہ سمجھتے ہیں خدا کی مہربانی سمجھتے آج جو آج درائے سمجھ ہو رہی ہیں کوئی مفامت کا راستہ آپ کو نکلتا نظر آ رہا ہے کسی طرف سے رانہ صاحب آج مفامت تو ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا جی اب کیا خبریں آ رہی ہیں کہ مزید ریلیف جو ہے اب دیکھیں ریلیف کس نے دینی ہے آئین پاکستان پڑ لیں کوئی اکل کو دہات پکڑ لیں کوئی کوئی تھوڑا سا قانون کو دیکھ لیں پیٹی آئی کا بائرہ سارے دوست لیڈر سے لے کے سب مدھب ان ساروں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے نا قانون پڑھا نا آئین پڑھا اور نہ اس کو سمجھتے اور میرا تو سچی بات یہ کہ میری تو محبت اپنے عوام سے ہے اور پاکستان سے ہے اور اگر آج یہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں رہتے ہیں تو ہم بھی ان کو عزت کرتے ہیں لیکن اب عزت کرنے سے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ بار بار گلتیاں کریں اور جب ریلیف کا پروسس شروع ہو رہا ہے جب ریکنسیلییشن ہوتی نظر آ رہی ہے انہیں کو بھی پتہ لگ رہے کہ بیتری کے حلاق پیدا ہو رہے ہیں آج جو عزت کیس میں واقع ہو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس میں مجھے آپ اس کو ہائن سائٹ پہ دیکھیں اس میں کون رسوہ ہو گئے دوسری پارٹی کوئی رسوہ ہو اگر کوئی رسوہ ہونا ہے تو آپ اس کو عزت کیسے دیں گے اسی طرح سے اگر وہ وہ کہیں کہ جی اب دیکھیں عدد کا کیس چلانا ہی ایک رسوائی کا معاملہ اور ہر عالم سے لے کے ہر بچہ ہر پاکستان کی 51 فیصد عبادی کی نظروں میں اپنے آپ کو تحقیل کرانا اور اپنے آپ کو گرانے کا اقدام جو ہے جو خود اپنے خلاف کر رہے ہیں آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں اس سے زیادہ کمزور اور کم سہم کون ہیں دورانی صاحب ایک آخری سوال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ملک میں نہ ہو اور قائم مقام صدر جو ہیں ان کی غیر موجودگی میں دو آرڈیننس جاری کر دیں اور اس آرڈیننس کے اوپر پیڈیم کی حکومت میں ہی گزشتہ جو حکومت تھی اس کے اوپر ترمیم ہوئی ہو اور دنوں کو بڑھا دیا جائے جس پہ خواجہ ساد رفیق صاحب بھی بولیں کچھ اور لوگ بھی بولیں تو اس کی وجہ کیا دکھائی دیتی حکومت ہے ہی نہیں میں تو آپ کے سامنے ویٹنس ہوں آپ نے کہا صاحب کتنے دن یہ حکومت چلتی نظر آرہی میں کہ جو چلنا شروع کرے گی میں دستان چلی بھی کہاں ہے یہ حکومت کس دکھا چل رہی ہے کون چلا رہے ہے اس کو میاں صاحب چلا رہے ہے مریم بھی چلا رہی ہے مجھے نہیں پتا لیکن مجھے یہ نظر آ رہ ہے کہ یہ حکومت نہیں چل رہی اس حکومت کا ہر اقدام جو ہے وہ ایک ایک دیریکشن میں اپنے خلاف اس حکومت کے خلاف یہ حکومت ہی کام کر رہی ہے اور پاپولیریٹی کے بجائے عوام میں آپ کو رسوہ کر رہے نہیں ہرے تمام کر رہی ہے اور پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو اپوزیشن اس وقت جیل میں وہ زیادہ سے زیادہ مقبول ہو جائے عورتوں میں عوام میں غیر ملکیوں میں دنیا کے اندر اور ہر جگر اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ رسوائی سمیٹ لیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے میں تو ایک مصفت مشورہ دے رہا ہوں کہ ایسے کام نہ کریں اچھے کام کریں اور ریکنسلیشن کریں آج بھی جا کے ویڈرو کریں اپوزیشن سے ملیں جا کے جیل والوں سے ملیں باہر والوں سے ملیں سب کو کہیں ہمارے لیے ملک ملک میں جمہوریت اور ملک کے جو ادارے ہیں وہ محترم ہیں آئے ہم سب ان کی عزت کریں اور جو عوام کہیں گے ہم مانے گے اس راستے بنانے کے لیے آگے نکلو اب اس میں کون سی رانہ صاحب غیر قانونی غیر آئین بات ہے جب ملک دشمن بات ہے کوئی ہے نہیں کوئی بات نہیں ہے حکومت کو مشورہ ہے لیکن مشوروں پر کس حد تک عمل درامت ہوتا ہے اور مفادات کی زیاست چیار کے عوامی مل رہے اب وہ کسی کے توسط سے ملے یعنی بیل واسطہ ملے یا بلا واسطہ ملے ریلیف تو ریلیف ہوتا ہے اب یہ اشارہ کس طرف کا ہے درانی صاحب کی اپنی بات ہے درانی صاحب نے اپنا اشارہ طرح کہ ریلیف مل رہے ہے لیکن میری قلعہ یہ ہے کہ یہ جو ریلیف مل رہے اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ کسی کی مرضی شامیل مہینی سمی اگر ریلیف مل رہے تو اٹھائیس تاریخ کو چھٹی نہ ہوتی اگر ریلیف مل رہے تو پھر آج والا واقعہ نہ ہوتا اگر ریلیف مل رہے تو پھر آج کی پارلیمنی بارڈیو سے کبینہ سے وہ نہ ہوتی اس لیے کہ بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو ہوتی نظر آنی چاہیے آپ دیکھیں سنم جوید حدیجہ جو ہے دوسری آلیہ حمزہ آلیہ حمزہ اور سنم جوید سمید ایک سو چار مزید قیدی وہ کہاں ہیں یہ دونوں ہوادین کس جیل میں کہاں لے گئے ایک میں بیل ہوتی ہے دوسری میں لے جاتی ہے دوسری میں ہوتی ہے تیس میں لے جاتی ہے اتنے شاید دن انہوں نے باہر نہیں نکال لے جتنے دن ان کو جیل میں نکر رہے ہیں اتنے علاقے شاید انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھے جتنے اتھانے ان کو دکھائے جا رہے ہیں اسی طریقے سے باقی بہت سے رہنما ان کے موجود ہیں جب راست رابطے ہوتی ہیں جب چیزیں سیدھی ہوتی ہیں تو بہت سی چیزیں سیدھی ہوتی ہیں پھر راو فسند صاحب والا واقعہ نہیں ہوتا پھر اور بہت واقعات نہیں ہوتے میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی استحقام کی ضرورت ہے معاشی استحقام کی ضرورت ہے اس وقت لگتا تھا میاں صاحب پاکستان کے اندر ایک مسالت کا پیغام لے کر رہے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا حالانکہ ان کو معافی مانگنی چاہیئے تھی لیکن ان کو معاف کر دیا عوام نے جو پھر اس سے آگے پیچھے ہوتا میاں صاحب کے اس سے قد بننا تھا چھوٹا نہیں ہونا تھا بہت ورہ قد ہونا تھا دیکھیں جب میاں صاحب بنی گالا گئے تھے تو آپ یاد کریں مجھے ہر شخص تعریف کرتا تھا جب ہسپیٹل گئے تھے اس وقت میں ہر شخص تعریف کرتا سیاسی جماعت کی طرف سے اس کا آغاز کرنا پڑے گا میں تو بریوں مید رکھتا ہوں کہ سبلی زرداری صاحب جو وہ اس پہ اپنا رول ادا کریں مرحب صاحب کوئی سوال جو میرا دورانی صاحب سے تھا کیا ضرورت پیش آئی گئے زرداری صاحب نہیں ہے پیچھے سے پیچھے کی ہے ریٹر ججز جو ہے ان کی تائیناتی کو انہوں نے ازاد عدلیہ پہ حملہ قرار دیا تو مجھے ایک بات تو بتا دیں یوسف رضا گیلانی صاحب طور قائم کام صدر جو جو انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کی ہیں اور کل جب عدالت میں یہ کیس چلے گا نیب کیا بنے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے دونوں فیصلے خود کی ہیں میں یہ سمجھتا نہیں میں یہ صرف پوچھ رہا ہوں کہ عدم موجودگی میں اتنی کیا ضرورت پیش آئی میں یہ جان نیچہ دی اس ہی کوشش میں میں بھی ہو کیونکہ ہمیں تو معلوم یہ پڑا تھا کہ ایک ہفتہ قیام ہے ان کا قیام مزید بڑھا دیا گیا اور اس حوالے سے چیم اگوئیاں کی جا رہی ہیں اس کو ابھی ریپورٹ تو نہیں کر سکتے جب تک بہت بہت باتیں گردش یہ کر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنی متناسب نمائندگی کی بجائے زیادہ حصہ وانگلیا پنجاب سے تو یہ خبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں اب اس میں صداقت کی آپ نفی کریں گے وہ اختیار آپ کے پاس پیپلز پارٹی کی حکومت میں شمولیت کے بارے میں ہماری سنٹر میں تریکٹیو کا ایک فیصلہ موجود ہے اس فیصلے کی موجود کی میں اور کوئی تجویز ابھی تک پرلی ڈسکس نہیں ہوئی یہ میڈیا کے اندر ہونے والی سپیکولیشن جو ہیں یہ ہمارے کئی دوستوں کے سامنے رکھی گئی باقی میرے سینئر دوست گلانی صاحب ہے ان کا سامنے رکھی گئی انہوں نے کہا کہ دیکھا جا سکتا ہے ان کے پاس شاید کو خبر ہو لیکن جو سی سی کا فیصلہ تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اگر ہمارے ہماری پارٹی کو یہ کہا جاتا ہے اور گورنمنٹ یہ سمجھ دی ہے کہ یہ بہت مجبوری کا ایشو ہے اور میری قیادت کا وہ کہتے ہیں تو قیادت اس کو سی سی میں رکھے گی اس کے بعد اس پہ فیصلہ ہو جائے گا اس سے بیانڈ جتنی ہیں یہ سپیکولیشن سوال ہیں سوالوں کے جواب ہیں ہماری طرف سے کوئی اس کے اوپر پارٹی کا موقف نہیں تو کہ ہمارے سی سی کا فیصلہ آن گراؤنڈ ہے اس کی موجود کی میں ہم ایگزیکٹیو سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ کہنے صاحب آپ وزیر اطلاعات رہے اور آپ نے بڑی تنقید کو بھی برداشت کیا اور بڑے ایپیپس پارٹی کے ایکوالٹی ہے کہ وہ تنقید کو برداش کرتی ہے کوئی ایسے کام نہیں کرتی جس سے یہ ہوں کہ انتقام میں کاروائی ہے یہ پیپس پارٹی کو بہت بڑا ایک ریڈر ہے پیپس پارٹی نے اس پر سٹینڈ بھی لیا ہے کہ جو بل پنجاب گورنمنٹ نے پیش کیا ہے گلانی صاحب نے بھی کہا گلانی صاحب نے خود بھی کہا شرجین میمن صاحب نے بھی کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے بل جو ہیں کیا جمہوریت میں ہونے چاہیے دو بات سے بڑی دو اینگل ہے ایک تو یہ کہ کسی قانون کی ضرورت ہے یا حد کے عزت کے قانون کو انپروف کرنے کی ضرورت تھی کیا یہ سوال ایپیک تو یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ حد کے عزت کا قانون بہت کمزور تھا اور بڑے عرصے سے جب یہ جو میڈیا اور سوشل میڈیا جانے کے بعد جو مغلزات کا ایک دور شروع ہوا وہ انفلونس اس نے کیا جا کے ہمارے فورویل میڈیا کو بھی اور پھر فرنٹ میڈیا جو بہت دمہ داری کا مزارہ کرتا تھا اس کو بھی تو اس کا شکار ہوئے سیاستدان اس شکار ہوئے فوجی اس شکار ہوئے جنرلس اس جنرلس خود جج ہوئے باقی لوگ ہوئے تو ہم نے بار بار اس پر کہ یہ بڑی لوگ کرتے ہیں ڈیفرمیشن آپ بھی کریں اچھا ڈیفرمیشن کے قانون کو دیکھا گیا تو پاکستان میں وہ تو بڑا کمدور قانون ہے تو عدالتوں نے کہا کہ اس کو ٹھیک کریں بکلاہ نے کہا ٹھیک کریں آپ صافیوں نے کہا ٹھیک کریں شاستدانوں نے کہا ٹھیک کریں اب اس قانون کو امپروو کرنا ضرور تھا اس کے اوپر کنسنسس تھا سب کا اب سوال یہ ہے کہ جو کنسنسس تھا اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا چاہیے تھا میری جماعت کا بھی موقف ہے اور مسلم دی کہ اندر سے بھی یہ آوازیں بڑی بازے طور پر کہ اس قانون کے اوپر زیادہ مشاورت کرنے کی باقی لوگوں سے بھی مشاورت میڈیا سے بھی اور مشاورت کرتے اپوزیشن سے اپنے تابعیوں سے کرتے زیادہ اچھا ہوتا اچھا نہیں ہوا فرد کریں غلطی ہوگی اور اس کے بعد جو تلخی ہے اس پہ یہ ہوتا ہے کہ تلخی سے محول اور بگرتا ہے قانون بنانا اسمبلیوں کا استحقاق گلت قانون بھی بن سکتا ہے صحیح قانون بھی بن سکتا ہے غلط قانون نیتن بھی بن سکتا ہے اور غلط قانون سیور بھی بن سکتا ہے اب اس قانون کے بننے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ اسمبلی کا ان چیلنج اختیار ہے اگر غلط کام کریں گے تو کوٹ آگے چلیں گے کوٹ آگے کے بعد وہ پوزیشن بھی اس پہ اتخلاج کرے گی میڈیا بھی اس پہ بات کرے گا قومی اسمبلی میں سینڈ میں بھی اس پہ بحث ہوگی تو جو قانون بنا ہے وہ کوئی حتمی نہیں ہے ہاں قانون کے اندر زیادہ مشاورت کی ضرورت تھی اور مشاورت کے ذریعے ہمیں اس قانون کو ٹھیک کرنا چاہیے لیکن اس کے اوپر جو رویہ ہے نا کہ ہم بہت زیادہ تلخ لہجے تلخ زبان تلخ الفاظ کہ ہم یہ کر دیں گے گرمیٹ ادھر سیکر کہے کہ ہم نہیں کریں گے تو تلخی بڑھ جائی جب ایک طرف سے بھی کہا جا رہا رہا تیس پہ کانون کو ریویو کرنا چاہیے ہاں کانون بنا ہے اس کو ریویو کر کے اس خرابیوں کو ٹھیک کر لیں گے پہلا کانون بنانا یا امپروو کرنا ضروری تھا اس پہ اتفاق تھا جو شاورت ہو جاتی تو بہتر ہوتا سر وہ کائم مقام صدر نے دو آرڈیننس جاری کیے تو ساد رفیق صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اس پہ اوپر بات ہونی چاہیے تھی آرڈینس جاری کرنے کی ضرورت کیا احسن قدم نہیں گئے کبھی ہم نے اس کو یہ نہیں کہ یہ اچھی قانون تازی ہے بلکہ اس کو ہمیشہ تنخید کا نشانہ بنایا گیا وہ آرڈیننس ہمارے دور میں پاس ہوئے یا ہم اپوزیشن میں تھے اس دور میں پاس ہوئے جس دور میں بھی حالان کہ یہ آئینی اور آگئی ہے اور ہاؤز نہیں مل رہے جیسے ہوتا ہے کہ بجڑ کے بعد کوئی مہینہ اجلاس نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں یا ایسا صورت حال ملک میں اجلاس ہونا ممکن نہیں ہے اور گومنٹ کو کسی قانون کی ضرورت ہے اس ارجنس کے لیے اپنے درستہ نکالا تھا بدقسمتی سے ہم نے ایک تبیئی لرسے سے یہ کسی ہے جوارمنٹ میں نہیں تبیئی لرسے سے یہ آرڈیننس کے ذریعے اس طرح کی قانون تازی شروع کر دی یہ مارشل لاؤ میں بھی ہوئی اس سے پہلے بھی ہوئی بات میں یہ نامناسب طریقہ ہے یہ پھر پارلیمنٹ میں جائے گا لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس کے اوپر تنخیض کریں لوگوں کی رائے ہموار کریں سیاسی جماعتوں کے اندر مسلم دیکھ کے اندر اپنے بیعث ہو رہی ہے کہ یہ قانون اس طرح نہیں بننا سیاسی یہ پارلیمنٹ میں آنا چاہی بلکل آنا چاہی میں بھی کہ تو آئے گا اس پہ کوئی شک نہیں بلکہ اس پہ آج رضا ربانی صاحب بڑا بولے ہیں اس پہ تو سوال یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب میرے سینئر ہے مجھے بہت اثر آم رضا 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 کسی کے رائے ہوگی یہ پرسن سپیسیفک ہے یس جو مرضی رائے رکھیں اپنی رائے کو ہم دوسرے پہ مسلح تو نہیں کر سکتے نا ہم میجارٹی کے رائے کو اپنے ساتھ ہموار کریں گے ہم اپوزیشن کے ذریعے میڈیا کے ذریعے رائے عام ہموار کریں گے اور حکمران کو مجبور کریں گے کہ وہ اس قانون کے شکم کو دور کرے یہ جو آیا ہے اس آرڈینس کے اندر بھی نئے آرڈینس کے اندر سرمین تو سارا جہان کہہ رہا تھا کہ نئے کا قانون جنرل مشرف کے دور میں جب بنایا گیا یہ بنایا ہی شاصل زانوں کے لیے گیا تھا اس کو مس یوز کیا گیا ہے یہ سب کی رائے تھی عدالتوں نے کہا اس کو ٹھیک کرے وقالہ نے کہا ٹھیک کرے میڈیا نے کہا ٹھیک کرے اس قانون کو درست ہونا چاہیے تھا اگر غلط ہو گئی ہے اس کو بھی کریکٹ ہونا چاہیے اس پر ڈیبیٹ ہو صحیح قائرہ صاحب ایک آخری سوال اور یہ آخری سوال بوجہ مسئلہ حق میں نے رکھا ہے کیونکہ اس کو پہلے میں نے ریبورٹ نہیں کیا بہت سارے جو گروپ ہیں انویسٹکیٹیو جنرلسٹ کے اس میں بہت سی باتیں جل رہی ہیں آپ اس کی تردید کرنا چاہیں اس پر جواب نہ دینا چاہیں وہ آپ کی سباب دید ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو قیام صدر مملکت نے دوبائی کے اندر بڑھایا ہے بلاول بھٹو صاحب شادی کے بندن میں مدنے والے ہیں اس لئے وہ موجود ہیں کیا اس میں کوئی صداقت ہے پہلی بات یہ ہے میرے علم نہیں دوسری بات درست ہے تو یہ ان کا پرسنل ایشو ہے اگر یہ بات درست ہے یہ ان کا پرسنل ایشو منقطع ہو جا گیا پروگرام کا ختم ہو جاتا ہے ناظرین مجھے اور رانو سب کو دیجئے اجاز اپنا بہت سا خیال رکھے گا ملاقات ہوگی کل اللہ نیک بعد